سب کو عید مبارک جی عید کی خوشیوں میں صرف اپنی خوشیانی منانی اپنے اردگرد بھی خیال رکھنا ہے اپنے ساری پریشانیوں دور کر کے ہم عید کو انجوائے کریں اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیار سے جن کے ساتھ لڑائی ان کے ساتھ صلاح کر کے سب سے پہلے تو عید مبارک جو پاکستان میں ہے جو پاکستان سے باہر ہیں پورے عالم اسلام کو شاید خان کی طرف سے عید مبارک آپ کے ٹی وی کو دیکھنے والے سب دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک اور بیسٹ آف لکھ پاکستان ایم بوائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم ویورز آپ دیکھنے ہیں ایم بوائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر مہین اس وقت میں موجود ہوں فیوچر فیسٹ میں جہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے نسیم ویکی صاحب جو کہ کومیڈی کینگ ہے پاکستان کے ایک لیجنڈ ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام سب سے پہلے تو مجھ سے اپنی نا خوشی سنبھالی نہیں جا رہی آپ کو یہاں دیکھیں میں آپ کی بہت بہت ہارڈ بس سمجھ لے بہت بڑی فین ہوں آپ کی اور میں چبھی آپ کے پروگرامز دیکھتی سر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کومیڈی کا کیا م harm دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کومیڈی کا جو مستقبل ہے وہ بہت اچھا ہے ہمارے جو لڑکے آرہے ہیں اب انہیں بھی آرہے ہیں وہ بہت اچھے آرہے ہیں اب تو پڑے لکھے بھی آرہے ہیں تو کومیڈی جو ہے ہماری اس کی پیکنگ بہت اچھی ہو گیا انشاءاللہ سیٹ ایک پہلے پہکستان بڑے پر کو مین کے استاد مانا جاتا تھا سٹیج کو لیکن اب سٹیج سے ہٹ کے لوگ سیٹلائٹ چینلز پر زیادہ آگے ہیں تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے وہ سٹیج کا ورثہ قائم رہے گا دیکھیں دنیا میں ہر چیز بدلتی رہتی ہے کوئی بھی چیز اپنی شکل میں نہیں جاتی پہلے گلی نڈا کھولا گیا جاتا تھا پھر اس کے بعد ہاکی کھیلی جاتی تھا وہ بھی نہیں رہی تو اگر تھییٹر کی شکل بدل رہی مقصد تو ہے کہ آپ کو خوش کرنا انٹرٹین کرنا اس کی شکلیں بدلتی رہتی رہتا وہی سورہ پہلے وہ زیادہ لوگ بقاعدہ طور پر فیملیز جاتی تھی نا ایک سٹیج دیکھنے دیکھنے جاتی لیکن اب وہ اس طرح سے نہیں فیملی ایک نہیں رہے نہیں فیملی ایک ہوتا ہے اب آپ کے ہر ہاتھ کے اندر تو موبائل ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو کیا جو آپ کے ہاتھ میں موبائل اب وہ فیلٹر ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ ایک بندہ اپنا موبائل اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے اب تو موبائل نہیں دیکھا جا سکتا ہم کسی بات بھی ہے یہ بات بھی ہے اور دیکھن سر باز اپا بندی بھی لگ جاتی ہے نا سٹیج پر بہت سارے آٹسٹ جو ہیں وہ میروزگار بھی ہو جاتے یہ بھی تو ایشوز آتے ہیں یہ اس طرح کے ایشوز چلتے رہتے ہیں یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کسی چیز کی ایویرنس نہ ہو جب کسی کی توجہ نہ ہو جب کسی چیز کے پر توجہ ہو اپنا جب قوم آپ کو ٹیکس دے رہی ہو تو اس کے بدلے میں پھر آپ کو قوم کا سوچنا پڑتا ہے تو یہاں پر ابھی جو ہے بہت چیزوں کی کمی ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے ملک کے جو حکمران ہے جو ہمارے لوگ ہے سارے مطلب ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن کوشش اسی میں ہے کہ پاکستان کو بہتر ہی طرف لائے جائے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا ترقی تو ہوگی کامیہ بھی تمہیں گے سار انڈیا میں بھی آپ گئے ماشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو استاد مانا جاتا ہے ٹیچر مانا جاتا ہے آپ کی بہت ساری خدمات ہیں وہاں پہ بھی تو سار ابھی دوبارہ بھی جانے کا ارادہ ہے ضرور انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے تو ضرور جائیں گے ہمنا یہی کام ہے ہمارا ہمیں تو یہی کرنا ہے یہاں کریں مطلب آپ کو بڑا مس نہیں کرتے ہوں گے مطلب ان کے ساتھ محبت ہے وہ مس کرتے ہیں تو سار یہ جو اب نئی ٹائپ کی موویز بن رہی ہیں جو دونوں ملکوں کے ملاک ہے وہ جو سکھوں کی بندی ہیں اس میں بھی آپ نے بڑے اچھے سکردار کی ہیں تو آپ کے خیال میں سار ایسی موویز پاکستان میں خود سے جنریٹ نہیں کی جاتا تو ماشاءاللہ رائٹر بھی اتنے اچھے ہیں کی جا سکتی ہیں ابھی ایک زمانہ تھا جب ہمارے پاکستان کے اندر فلمیں بنا کرتی تھی پھر اس کے اندر ایک گہ پا گیا اب اس کے بعد دوبارہ سے اس کا جو ہے نا روائیول ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہمارا سینما جو ہے وہ بہت آباد ہوگا سر آپ کی رائٹنگ مووی کا بار انشاءاللہ بہت جلد آئے گی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے آپ نے ایک اپنا سٹارٹ کیا تھا خوشیا کے رول سے بڑے وائرل ہوئے تھے وہ میرا بڑا فیوریٹ رول رہا تھا اور میں ابھی بھی اس کو سرچ کرتی ہوں رول کو صرف دوبارہ سے ایسا کوئی ڈراما نہیں بنا نہیں دیکھئے جو چیز پہلے بن جاتی ہے نا شاکار جو ہوتے ہیں نا وہ بنائے نہیں جاتے بن جاتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے بنتے ہیں یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا بس بل بن گیا تھا بس لیکن اب دوبارہ میری تو ویسے ویش ہوگی کہ آپ ایسا دراما دوبارہ سے رائٹ کریں ہمارے ٹی وی کے لیے سر کوئی اچھا سب ہے گا ہم اید پہ سب کیلئے سب کو اید مبارک جی اید کی خوشیوں میں صرف اپنی خوشیانی منانی اپنے اردگرد بھی خیال رکھنا کہ جو لوگ دکھی ہیں جو غم میں ہیں اید پہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے لیجنڈ کیسر پیا صاحب اور ببو رانا صاحب اور اید کے موقع پر میں ان سے کچھ پیغام لینا چاہتے ہیں اسلام علیکم کومیڈی کا تو آپ نے ایک طوفان لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہر وقت مین کے ویٹ ہوتا ہے کب دس سے گیارہ کا ٹائم ہو اور ہم دیکھیں ٹی وی کو سر اید کے موقع پر کیا ایک پیغام دینا چاہیے میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے دلہ الحمدللہ رب العالمین چاہے وہ آورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں موجود جو پاکستانی ہیں تو اپنی ساری پریشانیوں دور کر کے ہم اید کو انجوائے کریں اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیار سے جن کے ساتھ لڑائی ان کے ساتھ صلاح کر کے تو ایک تو یہ چیز کرنی چاہیے اور اس کے بعد پاکستان سے محبت کریں یہ جیسے ہم سیاستانوں پر امید لگائی انہوں نے کرنا ہے ہم بھی ساتھ میں کچھ کریں گے تو یہ پاکستان کی بہتری ہوگی بہت شکریہ سار اچھا ہمیں جوائن کی اشارت کان صاحب نے اسلام علیکم سار کیا حال ہے آپ بڑا پیارا ایک کیا آپ نے بڑا خوبصورت سب کے چہروں پر مسکراہت بکری ہوئی تھی عید کے موقع پر مچاؤں گے ایک پیارا سے پیغام سب سے پہلے تو عید مبارک جو پاکستان میں ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں پورے عالم اسلام کو شاہد خان کی طرف سے عید مبارک عید کی خوشیوں میں ان لوگوں مخیر حضرات کو مت بھولیے جو ہماری طرف دیکھتے ہیں ان کو ضرور دیجئے جو آپ کی بسات ہے اس کے مطابق ضرور نہ ملیں حق دار پر حق پچائیے یہی میرا پیغام ہے انہیں فرموش نہ کیجئے گا شکریہ حق دار پر حق ملنا چاہیے اسلام علیکم علیکم اسلام علحم دلاللہ کا حریب سر تھوڑے سے کانٹرومرشل بھی ہو جاتے ہیں چب یہ شوز وغیرہ چھوڑتے ہیں تو اس وقت ایشو مین کے سوچ نہیں آتی ہے کہ جی اتنا کام کی ہے اتنا سب کچھ گئے پھر بھی لوگ خوش نہیں ہو رہے نہیں لوگ خوش ہیں علحم دلاللہ ہم سے اللہ کا کرم ہے اور آپ کے ٹی وی کو دیکھنے والے سب دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک اور بیسٹ آف لکھ پاکستان سنگ مجھے آپ سے ایک سانگ بھی سننا ہے چھوٹا سانگ سننا ہے سانگ تو سائیڈوں پر اتنے چل رہے ہیں نہیں نہیں آپ کی آواز میں سننا ہے لپے آتی سنا دو لپے آتی ہے دعا بن کے ترمن یہ دعا ہے یہ دیکھیں دعا تو پھر دعا پاکستان کے لیے زندگی شمہ کی صورت تو خدا یا میری تینکیو تینکیو سومر سن جی ویورز تو یہ تھے عید کے کچھ خوشیوں پر پیغام ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا بہت کیار رکھے گا اللہ نکبان